قابل احترام ناظرین اکرام موجودہ دور میں خاص طور پر کچھ ایسی عادتیں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر آ چکی ہیں کہ گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی عادتیں ہیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے حالانکہ معاملہ یہ نہیں اگر اس طرح کی عادتیں عورت کے اندر ہیں تو معاملہ بہت خراب ہے بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ عورت بد ہے نیکوکار نہیں ہے نافرمان ہے اور گنہگار ہے اور وہ علامتیں کیا ہیں نمبر ای امنے آپ کو ڈھاپکن نہیں رکھے گی زیادہ تر چاہے گی کہ اپنے جسم کی نمائش کرے امنے شوہر کی نافرمانی کرے گی بدزبان ہوگی بالوں کی نمائش کرے گی خاندان بھر میں امنے آپ کو عقل مند خیال کرے گی دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی نین اسے بہت عزیز ہوگی امنی آواز کو بہت بلنگ کر کے بات کرے گی کپڑے باریک اور دکھاوے والے پہنے گی پیٹ پیچھے اپنی شوہر کی برائی کرے گی خاندان کی بات کاٹ کر امنی بات شروع کر دے گی اور اس کی نظر میں اس کے شوہر کی اہمیت نہیں ہوگی یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمائی تھا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی دو جماعتیں ہوں گی ان میں سے ایک جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو پہن کر بھی ننگی ہوں گی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو باریک لباس پہنیں گی دکھاوہ کریں گی غیروں کے سامنے آئیں گی چوراہوں پر سے گزریں گی اور دل میں یہ خیال آئے گا کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری چاریب کریں آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات رہی یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گی اس لیے خاص طور پر ہم اور آپ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے اس طرح کی عادت و عطوار پنپ رہی ہیں اور جنم لے رہی ہیں ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل دیں اور اپنی خواتین کی ذمہ داری اور ان کی نگرانی کرتے ہوئے خاص طور پر اس طرح کی چیزوں پر کڑی نظر رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے